اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میری چینل کو کندوید ملی کا امید ہے کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اوچھو رباد رکھے آمین سم آمین تو ویورز اگر آپ شادیوں والا دعوتوں والا چیکن پالک گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ بلکل آخر تک ووچھ کیجئے گا اتنا لسید اتنا مزیدار اور اتنا فلیور فول چیکن پالک شادیوں اور دعوتوں سے زیادہ مزیدار آج ہم گھر میں تیار کر پائیں گے ریسپی کو آج تک ووچھ کیجئے گا تاکہ ساری سرپ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آسکیں تو سب سے پہلا سرپ یہ ہے کہ پالک کو آپ نے لینا ہے اس کے پتے ہم نے نکال لیا ہیں بہت اچھے طریقے اس کو دھونا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اس کو ساف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ ساری مہنز ضائع ہو جائے گی جتنی اچھی آپ پالک کی دھولائی کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر رہے گا پانچ سے چھ مٹ پا کھلے پانی کے اندر اس کو ڈال کر ڈپ کر کے رکھیں ساری مٹی نیچے بیٹھے گی اس کو باسکٹ میں نکالتے جائیں اور اسنا یہ عمل آپ نے چار سے پانچ مٹ پا ضرور کرنا ہے اس وقت تک کیجئے گا جب تک یہ پانی بلکل ٹرانسپیٹ نہ ہو جائے اور اچھے سے مٹی نہ نکل جائے اس کے بعد اس پالک کو ڈال کے رکھ دیں باسکٹ کے اندر تاکہ اس کا پانی نوچر جائے اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف بھریں گے اگلے سٹیپ میں کھلے برطن میں کھلا سا اپنے پانی لینا ہے اس کے اندر دو تیز پاس ہم نے شامل کر دیئے ہیں اس پانی کو بوائل آنے دیں گے جیسے ہی پانی بوائل آوگا اس کے اندر ہم نے پتے شامل کر کے اس کو بس ایک منٹ کے لیے پکانا ہے زیادہ دیر کے لیے نہیں پکانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ پالک جب ہم آہر تک پکائیں گے تو یہ بالکل بھی کالی نہیں پڑے گی بہت اچھا سا اس کا کلر آئے گا تو کمرشل سٹائن میں اور دیکھوں والے ایسے ہی کرتے ہیں یہ جو پالک پکنے کا پروسیس ہے یہ تقریباً تھوڑا سمکمل ہو چکا ہوتا ہے باقی ہم اس کی پکائی بعد میں کر لیتے ہیں تو اس طرح بس ایک منٹ تک ہم نے اس کو ابلے پانی میں رکھا ہے اس کے بعد اس کو نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اگلے پروسیس کی طرح بھریں گے اگلے پروسیس میں ہم نے اس کو ایک مکسن جارمنٹ ڈال کر اس کو ایک سمودھ سی فارم میں لے آنا ہے ہمیں اس کو دھردھرا سا پیچھ لیں بہت زیادہ ہم نے اس کو باریک پیسٹ بھی فارم میں نہیں لے کے آنا ہے تو بس یہ پالک ہماری پیچھ چکی ہے ہم نے یہاں پہ دو کلو پالک لی تھی اب ہم اگلے پروسیس میں کیا کریں گے تقریباً دو انچ کے ٹکرے لے لیں گے ادھرک کے اور دس سے بارہ ہری میچے لے کر اس کا پیس پر آ کر رکھ لیں گے اور اس کے بعد ایک پرطن کے اندر ہم نے تقریباً ڈیر کپ کے قریب کوکنگ اوئل شامل کر دیا ہے چار سے پانچ ادد لونگ اس میں شامل کریں گے دو ادد بادیان کے پھول شامل کریں گے اور دو ہم نے شامل کر دی ہیں دارچینے کے ٹکرے ایک بڑی الائچی شامل کر دی ہے اور دو ہم نے چھوٹے سے ٹکرے شامل کر دی ہیں جاویتری کے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اوئل کے اندر اچھے سے فرائے کرنا ہے جیسے اچھے تھی ہوشب ہو آ جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دو بڑی سائز کے پیاس کاٹ کے شامل کر کے اس کو گولنگ کلر آ جانے تک فرائے کر لینا ہے تو یہاں بھی پیاس فرائے ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اور اس کا پانی ہم ایڈ نہیں کریں گے چکن کو اس کے اندر ایڈ کر کے چکن کو اس وقت تک فرائے کریں گے جب تک کہ اس کا کلر اچھے سے چینج نہیں ہو جاتا تقریباً چار سے پانچ لٹ لگ جائیں گے فلیم آپ نے ہائی کر دینا ہے اور ہائی فلیم پر چکن کو اچھے سے فرائے کر لیں گے چکن کو فرائے کرنا ہے اس لئے ضرور ہے کہ اس کی جتنی مقصود سمیلہ حتم ہو جائے گی اور ایک اچھا سا فلیور ڈویلپ ہوگا چکن پالک کے اندر یہاں پہ ہم نے ادرک اور جو ہاری مرچے ہیں اس کا پیسٹ بنا لیا تھا ادرک اور ہاری مرچوں کو بھی اس ٹرائم پہ آ کے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ساتھی ایک بڑا چمچ شامل کر دیں گے لیسن کے پیسٹ کا اور اس کے بعد اس کی اچھی سی بنائی کر لیں گے یہاں پہ ایک ویڈیو میس ہو چکی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے تقریباً ایک کپ کے قریب میتھی لی تھی میتھی آپ نے ضرور شامل کرنی ہے میتھی کو بھی کارٹ کے دھو کر آپ نے اس ٹرائچ پہ آ کے شامل کر دینا یہ ویڈیو میں نے بنائی تو تھی لیکن وہ گلیٹ ہو چکی ہے تو میتھی کا آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر گرین نور اور ہرے پتے آپ کا نظر آ رہے ہیں وہ میتھی کے ہی ہیں میتھی شامل کرنے کے بعد ہمیں اس کے اندر کچھ پاودر مصالے شامل کرنے ہیں دو زندگی پاودر کچھ پاودر پکا لینا ہے پکانے کے بعد ہمیں اس کے اندر ڈال دینا ہے دہی اور اس کے بعد اس کی اچھی سی بھونائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں تقریباً چار سے پانچ شرطہ آپ نے اس کو ضرور بھوننا ہے ایک اچھی سی اوشبو آئے گی میتھی کی وجہ سے بھی اس کے اندر اور ایک اچھا سا فلیور بھی ڈویلپ ہوگا اس کو کور کر لیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا ٹیکسٹر آ چکا ہے اب ہم نے اس ٹیچ پہ آکے کیا کرنا ہے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں جو ہم نے بالک کی تکریباً دو کلو کے قریب ہے یعنی کہ اس کا سارا مٹریریل بگاڑا نکال کر اس کو کاٹ کر تو اس کی تقریباً اس کی جو میرمنٹ بنے گی نا وہ ڈیرھ کلو کے قریب بن جائے گی تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پالک کو ہم نے چکن کے ساتھ ڈال کر بہت ہی اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور اس کے بعد آگے چل کے ایک اور چیز شامل کرتے ہیں بازار والے شادیوں میں جو دیگوں میں شامل کی جاتی ہے وہ چیز آپ نے میس نہیں کرنی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا کریمی پول بن جائیں گے اور کوئی ماں نہیں پائے گا کہ یہ پالک گوشت آپ نے گھر میں دیار کیا ہے پالک کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر سے کافی سارا پانی نکلے گا تو اس پانی کو اچھے سے ہمیں ریڈیوز کر لینا ہوگا اور جیسے ہی پالک کا پانی اچھے طریقے سے ہشک ہو جائے گا آدھی کپ ہم نے کریم لے لینی ہے کریم آپ بھلائی بھی لے سکتے ہیں ڈبے کی کریم بھی لے سکتے ہیں اور ایک کپ اس کے اندر دوسر شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور شامل کر دیں گے پالک کے اندر اس سے پالک کا اتنا کریمی اور مزیدار ٹکچر آئے گا کہ انشاءاللہ جو کھائے گا تریفوں کے پول بن جائیں گے اتنی مزیدار اور لزید یہ ریسیپی دیار ہونے والی ہے آپ نے بھی اس ریسیپی کو بلکل اسی طریقے کے ساتھ برور ٹرائے کرنا ہے جب آپ نے اس طریقے سے یہ پالک چکن منایا تو کیسا بنا تو بس اب چکن کی اور پالک کی اچھے سے بنائی ہونے والی ہے اتنی بنائی کریں گے کہ اس کا سارا پانی اچھے سے ہشک ہو جائے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کفیحہ تک ہشک ہو چکا ہے ببلز آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پر جب ببلز آئیں گے تو آپ نے کور کر لینا ہے ورنہ یہ ساری چھینٹے آپ کی شیلف کو اور ساتھ ساتھ جو ٹائلز کو حراب کر دیں گے اور آپ کے ہاتھوں پر بھی پڑھ سکتی ہیں تو یہاں پ ہم نے ایک مٹھی بھر کے شامل کر دنیا ہے ہرا دنیا ہرے دنیا سے آہر میں آ کر جب بھی آپ شامل کریں گے تو بہت اچھا فلیور آئے گا تین سے چارہ دادھری میرچے شامل کر کے اس کو دوبارہ سے بھون لیں گے اور خوشک ہو جانے تک اس کو پکا لیں گے اور اس طرح یہ ہماری مزیدار سی چکن پالک تیار ہو چکی ہے اس کو سرف کرنے سے پہلے آپ نے دیسی گھی ضرور رکھنا ہے اس کے اوپر دیسی گھی سے اس کا فلیور اور ٹیکچر کئی گنا بھرے گا بریانی کے س ساتھ کھائیے پراتھا کے ساتھ کھائیے انشاءاللہ آپ کو بہت مسائے گا سرف کرنے سے پہلے گرمہ گرم آپ اس کو سرف کیجئے اور اس کے اوپر دیسی گھی زیادہ سارا رکھ کریں گے نا تو کھانے والا انشاءاللہ کھاتا ہی رہ جائے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی بہت اجازت دیجئے پھر آدھی رنگ انشاءاللہ ایک نہیں ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا حیاء رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد دکھے گا اللہ حافظ